ان دونوں کی نکاح کے لئے اب آپ کتنے بد کردار اور بد نصیب ہیں کہ شہوتیں آپ کے دلوں میں ہیں اور ابھی تک کھنڈی نہیں ہوتی ہیں اور اپنی اولادوں کو کہتے ہیں سبر کر جائیں سبر کر جائیں اور کہتے ہیں ابھی ان کو یہ معاملہ ابھی یہ دسویں پاس ہے اسے پوچھے تو صحیح وہ کتنے پاس ہے وہ تو دنیا کی وہ پی ایش ڈی کر چکا ہے گناہوں میں جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتار ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اور بچہ جب تک شادی اس کی ماں باپ جتنے گناہ کرے گا سارے کے سارے اس کے ماں باپ کے اوپر ہیں سارے سارے زنا وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جسم کا مادہ نے کہا وہ بھی اس کے ماں باپ پر اس کی ماں پر جتنی لڑکی حیث گزارتی سارے اس کے ماں باپ پر ہیں شادی میں رکاوٹ ہوئی تم یا تم کو ازاد کر دو جننے کے بعد جس طرح یورپ میں سولہ سال کی لڑکی کو نکال دیتے ہیں لڑکے کو نکال دیتے ہیں رکھنا بھی غلام بنا کے اور اگر وہ ازاد ہونا چاہیں تو ان کو آگ کر دینا چاہتے ہو تم لوگ اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ پٹائیاں کرتے ہو وہ غلط کام کرتے پکڑے جائیں تو مارتے ہو لیکن اس کا حل نہیں نکالتے ہو حل نہیں نکالتے ہو عمر فروض کے پاس دو غلام لائے گے کہا اس نے اپنے مالک کے اونٹ چورا کے زبا کر کے کھا لیے جلاب عمر نے کہا ہاتھ کاٹ دو علیہ مرتضی نے کہا فیض لیکن کس لیے کاٹ دو بھئی ان سے پوچھو کہ عمر کے دور حکومت میں جبکہ کہت بھی نہیں ہے مالی وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں پیسہ عام ہے خوشحالی ہے ایسے سارے محول کے اندر ان غلاموں کا اونٹ چوری کرنا بنتا نہیں تھا اس لیے انہوں نے اگر اونٹ چوری کیے اور کھا لیے اپنے مالک کے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا نفس کی بنا پر کھائی ہے وجہ اور ہے علی کے اس پوائنٹ کو فراست عمر نے سمجھا اسی وقت اور کہا بات تو صحیح انویسٹیگیشن کی جائے انویسٹیگیشن یہ کی گئی غلاموں نے بتایا حضور ہمارا مالک ہمیں پورا کھانے کو نہیں دیتا کام برپور لیتا ہے بھوکے ہوتے ہیں کیا نہ کرتے آخر غصے میں ایگریشن ہوا کٹ کھایا کا دیکھا جائے گا ایک دفعہ پیٹ بھر کر روٹی تو کھاؤ لاؤ لالی علی لحالہ کا عمر عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر حالہ ایک فرد وحد کے لیے دوسرا فرد وحد کس لیے اس کا ہاتھ کٹا جائے یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے بچے کو مار تو لیا تم نے کہ تم پورنوگرافی کرتے ہوئے گندی فلم میں اور فوج چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے ہو یا تمہارے لوگوں کی طرف سے تم محبتی اور پیار کی پینگیں مڑھاتے ہو اور لڑکی کو خط لکھتے اور اس کو یرانے لگاتے پکڑ لیا تم لوگوں نے اور اس کو مارا اس کو سرزنش کی گھروں میں سزائیں دیں لوگوں کو پتہ نہ چلے ہماری بیٹی اس طرح کی فہوش ہے ہمارا بیٹا اس طرح کا فہوش ہے اور تم لوگوں نے اس کے نکاح کا انتظام نہ کیا اس کی ذہنی تربیت کا انتظام نہ کیا اس کو کبھی تم دینی مدرسے میں نہ لے کر گئے شادیوں میں بند سور کر رنڈیوں کی طرح لے گئے اپنی بیٹی کو دکھانے کے لیے جس کی چھاتیاں بھی نظر آتی ہیں جس کا ہپس بھی نظر آتے ہیں جہاں سے چاک بھی کھلے نظر آتے ہیں لڑکوں کو ٹائٹ فٹنگ والی پینٹے پہنوا کے لے جاتے ہیں ساتھ بیوی کو میک اپ کر کے گاڑیوں میں خوشبودار بنا کے کہ کون ہے جو میری بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہے من اینہ زانیون زانی کہاں ہے آ کر میری بیٹی کو زنا کر لیں زانیا کہاں ہے کہ میرے پتر کو پکڑ لے اور اس کے ساتھ زنا کر کے پیار کی پینگے اور فون نمبر دے کے ان کے ساتھ کر لیں کہاں ہیں اینہاں تم کہاں خود صدائی لگا رہے ہیں عملی صدائیں عملی صدائیں لگاتے ہیں بیٹے بیٹیاں جب عملی صداؤں پر عمل کر کے زانی زانیاں بن جاتے ہیں پھر آپ جیسے لوگ ترپاتے ہیں خنجر اور غیرت نکال کے اس کو مار جاتے ہیں غیرت کے نام پر آپ کو غصہ آتا ہے اشتیال آتا ہے آپ بچے کو مارتے ہیں اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بچے کی رات کی تنہائیوں کو آپ نپاک بناتے ہیں اور خود ہی اس کو نپاکی کے عزچاری چیزیں لا کر دیتے ہیں جب وہ نپاک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم نپاک کس لیے ہو گئے ہو حرام زادو بدماشو گنڈو والدینو قرآن کی آیتوں کا احسانہ کا سہارا لینے والو وَلَا اُفِلْ لِكُمَ الْأَلْقِلِيَا کا سہارا لینے والا کیوں اُفْنَا کہو تم تم نے کیا کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم نے تو بچہ نہیں پال کے دکھایا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے بچے نہ پال سکے اور حسینی بنانے چلے ہو اور حسینی بننے چلے ہو حسینیوں کا کافلہ تم بنا رہے ہو جن کی تنہائیاں بھی نپاک ہو گئیں اور پہلے تو تنہائیاں نپاک ہوتی تھی محفلیں پاک ہوتی تھی اب محفلوں میں مل کے زنا کرتے ہیں اور سارے اس کے گروپس کے گروپس عورتیں لے کر آتی ہیں اور عورتیں لڑکیاں لے کر آتی ہیں شرابیں کٹھی ہو کر پیتے ہیں اور ناچتے گھتے ہیں اب دو ایک سال آ رہے ہیں دو ایک سال ہو رہے ہیں تمہارے ہاں سب میریجز رینج کی جائیں گی لیسبینز کی گیس کی ہومسیکشلز کی کروس ڈریسرز کی خسروں کی ہجروں کی ہو گیا اسمبلی میں قانون پاس تم کو خبر تک نہ ہو گیا اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا مومیوں نے احتیاج نہیں کیا توہینِ رسالت تو بہت پیچھے رہ گیا یہ رسول اللہ کی توہین تو اسی دن ہو گی تھی جس نے اس ملک سے میں اسلامی نظام حکومت کا جانسہ دے کر یہ ریاست لے لی گئی اور پھر اس کے بعد اسلام نافذ کرنے کا موقع نہ آیا اس سے بڑی توہینِ رسالت کیا ہے اس سے بڑی توہینِ رسالت کیا ہے ہو تو گئی خاتم النبیین کے معنی بدل دیا گئے تھے اس دن جس دن تم نے اپنی زندگیاں اپنے نبی کے مطابق گزارنے سے انکار کر دیا کادیانیوں کو برا بلا کہو گالیاں دو لفظوں کے ساتھ کھیلو وہ بھی لفظوں کے ساتھ کھیلیں قانون پاس کر لو اور جو قانون اس قانون کے تحت پاس کیے گئے ہیں اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا اس آئین اور کانسٹیوشن کے تحت تمہارے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا انسان کے نفس اس کو ایسی ایسی چیزیں سکھا دیتا ہے ایسی ایسی چیزیں سکھا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اسی قانون کے تحت رہ کے دو سال ہو گئے آپ کا قانون عمران خاندر کی پارلیمنٹر کبینہ اور سیدرٹر بہت آپ کی ملوی چونکے نہیں ہلے نہیں اقتدار کے لیے اے پی ڈی ایم بناو یہ سب کام کرو لیکن رسول خدا کے دین کے لیے اور تم لوگ ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہو کوئی کسی گروہ کا ہو گیا کوئی کسی گروہ کا ہو گیا اور رسول اللہ کے گروہ کا کوئی نہ رہا حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کہاں گئی حضب اللہ کہاں گئی خدا کی سپاہی کہاں چلے گئے خدا کی سپاہی کہاں گئی